دوستو میں آج آپ کا دھیان اور آپ کے خیالات ایک طرف محفظل کرانا چاہتا ہوں کہ غور کریں کہ آج تک ہمارے کتنے دوست رشتدار عزیز بھائی اس دنیا سے اس فانی دنیا سے جہاں سے سب نے جانا ہے ایک حقیقی دنیا کی طرف ٹیبل کر چکے ہیں ہم سے جدہ ہو گئے ہیں وہ گھر کے سربراہ تھے ان کے سرو پہ بہت ذمہ داری ہیں تھی کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا پتہ کریں کہ ان کے بچے کس حال میں ہیں وہ زندگی میں تو ہم دوست کہتے تھے عزیز کہتے تھے رشتدار کہتے تھے صبح شام ملتے تھے موبائلز پہ رابطے تھے ویڈس ایپ پہ رابطے تھے اگر وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کے عزیز و قارب ان کی فیملی ان کے یتیم بچوں کا خیال کریں اور ہر قسم کا ان کو جو ضرورت ہے پوچھیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے وہ کس طرح گھر کے اخراج جا چلا رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے آئیے اس طرف اپنے اپنے عزیزوں کو یاد کریں دعاوں کے ساتھ ساتھ ان کے نئی عملی مظاہرہ بھی کریں ان کو فیننشل ضرورت ہوگی ان کو ساتھ کی ضرورت ہوگی ان سے پوچھئے کیا پرابلمز ہیں اور جانئے کہ ایک مسائل میں یہ گھرے ہوئے ہیں ان کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کریں کیونکہ گھر کا سربراہ واپس نہیں اب آئے گا یہ رشتہ داروں کا دوستوں کا ہمسائیوں کا یہ اسلام اس چیز پر بہت زور دیتا ہے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس مئین فلناس انسانوں میں بہتر وہی جو دوسرے کے بھلے کی بات کرتے ہیں خدر اللہ تعالی حکم بھی دے رہے ہیں محمد رزق ناہم یونفق ہوں اور جن کو ہم نے اطاع کیا اس میں سے خرص کرتے ہیں یہ رزق یہ ہنر یہ ذہن علم کلم یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک نے اطاع کی ہیں آپ دیکھیں کہ ان فیملیز کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں ان مسئل بچوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جزاکاللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی